آج جو موضوع ہے اپنا احتساب بہت ضروری ہے لامہ کوکم نورانی اکاروی صاحب اس سیگمنٹ میں تشریف فرما ہوتے ہیں لامہ صاحب آج ابتدا میں بھی میں نے بتایا کہ ہم خود اپنا احتساب نہیں کرتے لوگوں کو جج کرتے ہیں بڑی ججمنٹل ہو گئے اوورال سوسائیٹی لیکن اپنا احتساب نہیں کرتے تو کس طرح ہم اپنا احتساب شروع کریں اپنے آپ کو بہتر کریں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زمیر زمیر ویسے تو گرامر میں زمیر کے معنی اور ہوتے ہیں لیکن انسان کے اندر جو ایک حاصل کہتے ہیں نا اپنے زمیر سے پوچھو تمہارا زمیر مردہ ہو چکا ہے زمیر جاگا نہیں زمیر وہ اس طرح کی باتیں یہ جب تک ایمان کی رمق کچھ تھوڑا سا بھی اثر آپ کے اندر ہے یہ زمیر آپ کو ضرور بتاتا رہے گا کیا کر رہے ہو اور انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے اگر کوئی میری جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مجھ میں نہیں ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے اور قرآن کریم نے واضح کیا کہ نفس کی تین حالتیں ہیں نفس کے معنی بھی وہی چیز جو اندر آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے ایک نفس مطمئنہ ایک نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ یہ نفس مطمئنہ اللہ والوں کا ہوتا ہے جس کو مطمئن کہا گیا کہ ہر حال میں وہ اللہ پہ راضی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط کیا ہے یہ تم سے جو ہوا ہے یہ غلط ہی ہے اور نفس امارہ وہ شیطان کے اثر کو قبول کر کے ویسا ہی ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے تو ہمیں اصل میں اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کہا گیا کہ تم اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے میں سونے سے پہلے اپنی نیند کرنے سے پہلے جائزہ ہی لے لوں کہ میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہے میں نے کتنے کام صحیح کیے ہیں کتنے غلط وہ جو روایت ہے نا استفت قلب اپنے دل سے پوچھ اللہ ماہ اقبال نے بھی کہا نا اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ یعنی اصل فتوہ آپ کے اندر سے آئے گا انسان جب بھی آپ کے ہاں شاید کنسنٹریشن کہتے ہیں توجہ کرتا ہے ارتکاز اس کو کہتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے اور یہ بہت آسان ہے اسی لیے مراقبہ سکھایا گیا تصوف میں صوفیوں کے ہاں تربیت ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے باہر دیکھنا بند کرو اندر جھانک نہ بند کرو حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ انہاں بہت بڑی ولیہ تھی نیک خاتون تھی ان کو کچھ علماء نے کہا اماجان باہر آئیے سنعت دیکھئے یعنی اللہ کی بنائیوی چیزیں دیکھئے وہ اپنی کٹیہ میں رہتی تھی فرمایا اندر جھانکو سانے کو دیکھو سانے کا مطلب بنانے والے کو بنانے والے کو دیکھو پھول کو دیکھتا ہوں تو پھول کی خوبصورتی میں رنگ میں گم ہو جاتا ہوں کیا اچھا ہے وہ پھول زبانے حال سے یعنی جس حال میں وہ ہے اس سے مجھے یہ کہہ رہا ہے تیری نگاہ مجھ تک آ کے رک گئی اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ جس نے مجھے بنایا ہے تو ہم اگر اپنے اندر جھانکیں تو ہمارے اوپر اثرار کھلتے ہیں اپنے عیب نمائی ہوتے ہیں اور یہ تصوف کی بنیاد ہے کہ آپ نے یہ کہنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کہ اللہ ہے میں نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہمارے ہاں تو اب میں ہی ختم نہیں ہوتی اللہ ہی نہیں جاتی میرے پیرو مرشد اثرار صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اثر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا اس نے آکے پوچھا اثرار شیطان کیوں مردود ہوا کیوں برباد ہوا تو فرمایا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو پھر بتاتا ہوں نماز کے بعد فرمایا وہ آدمی کہاں تھا جو شیطان کا پوچھ رہا تھا اس نے کہا جی میں ہوں فرمایا اسی لیے ہوا تھا وہ میں میں کرتا تھا تو یہ میں نکالنی ہے اور احتساب کا مطلب کہ میں جانچوں کہ میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ بخش ہوں یا نہیں ماشاءاللہ بلکل یہ تو ہوئی آج کے موضوع پر گفتگو علامہ صاحب ایک بڑی خاص ایک چیز ہونے جا رہی ہے دنیا بھر میں بہت خوش نصیب مسلمان ہوں گے آج کا روزہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور بیسوے روزے میں تیاری شروع ہو جائے گی بلکہ دنیا بھر میں وہ ممالک جہاں پر بیسوہ روزہ ہے وہ تو آج ہی اثر کے بعد انشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھ جائیں گے اور پاکستان بھر میں پھر بیسوہ روزہ یعنی کہ کل کے بعد تو وہ تیاری ہوگی جتنے بھی معتقفین سن رہے ہیں آپ کو اور اعتقاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں اس دفعہ خوش نصیب ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اعتقاف میں بیٹھتے ہیں اور اگر کچھ آپ ہوتی نہیں ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے لیے اگر آپ وہ دے دیں تو بڑی سب سے پہلے تو اعتقاف کا مطلب ایک واجب ہوتا ہے ایک سنت موقعہ ہوتا ہے اور ایک نفلی ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے واجب کب ہوگا جب میں اپنے اوپر لازم کر لوں کہ میرا یا اللہ یہ جائز کام ہو جائے تو میں اعتقاف کروں گا تو وہ مجھ پہ لازم نہیں تھا میں نے لازم کر لیا تو وہ واجب ہو گیا یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں بیس تاریخ کی شام سے لے کر چاند نکلنے تک یہ جو اعتقاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے تاقید کی گئی ہے اس کی اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب گناہگار ہو جائیں گے اس کو علل کفایہ کہ کوئی ایک کر لے گا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے اور یہ کہ سب کو ثواب مل جائے گا اور نہیں تو کسی کو بھی نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقاف کرنے والے کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا ایسا جیسے اس نے ساری نیکیاں کر لی ماشاءاللہ اس کی دیکھیں نا آپ ایک تو یہ کہ وہ فل ٹائم مسجد میں ہے عبادت میں ہے پھر اس کو پانچوں راتوں میں رعوشب قدر یقیناً ملے گی کیونکہ وہ ہے ہی مسجد میں اور اس کا ہر وقت عبادت میں گزر رہا ہے بشرتے کے وہ اعتقاف کی نیت سے بیٹھا ہے جی اگر کسی کے قرض سے چھپ کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی قرض نہ مانگے اس سے یا گھر والوں کی فرمایشوں سے تنگ آ کے بیٹھا ہے تو بیٹھنا یا کچھ لڑکے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ گروپس بنا کے دوستوں میں چلے جاتے ہیں بڑے علماء کرام اس پر نراز ہوتے ہیں کہ باقی جو عبادت کرنے والے انہیں بھی پھر ڈسٹربنز ہوتے ہیں بہت زیادہ خود ہماری مسجد میں سینکڑوں لوگ تو مجھے جو اندازہ ہوتا ہے ان کی ہر سال وہ ہم سے نہیں سیکھتے جتنا ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں یہ حال ہو رہا ہے اعتقاف کا مطلب کیا ہے کہ میں نے پہلا عشرہ رحمت کا گزارا پھر میں نے مغفرت کا گزارا تو اب یہ آخری عشرہ ہے اعتقم منن نیران آگ سے آزادی کا تو میں نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا کہ اب بخشش لے کے اٹھوں گا اس کو سمجھانے کے لیے کہوں بچہ ماں کا پلو پکڑ لے یا باپ کا دامن پکڑ لے کہ مجھے فلاں چیز دیں گے تو چھوڑوں گا تو یہ اسی طرح اللہ کا دروازہ پکڑ لینا ہے اور اللہ تعالی کا جو ہمارے پاس تصور وہ یہ کہ مہربان ہے وہ بخشنا چاہتا ہے تو یہ اور پھر اس میں پابندی کے روزے میں کھانا پینا چھوڑنا ہے اعتقاف میں ملنا جلنا چھوڑنا ہے اعتقاف کرنے والوں نے اگر سارا ٹائم موبائل پر گزارنا ہے تو وہ گھر بیٹھیں وہ اعتقاف نہ بیٹھیں وہ بات نہیں بھی کر رہے فل ٹائم فیس بک پہ ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ حاصل نہیں میرے والد صاحب نے جتنے عرصے اعتقاف جتنے دفعہ بھی وہ بیٹھے ہیں میرے جب بھائی انہیں افطار یا سہر دینے کے لیے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ابو بات بھی نہیں زیادہ کرتے تھے بس وہ اشارے سے کہ آگئی افطار ختم تو وہ دس دن اس طرح سے گزارنے ہوتے ہیں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے میں دعا کر رہی ہوں جب آپ نے یہ ساری گفتگو کی کہ آپ کی بات سن کر کہ اتنی اس کی فضیلت ہے کوئی شخص ایک بھی شخص اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ اعتقاف میں بیٹھ رہا ہے تو یہ ہماری بڑی خوشنسیلی ہے